بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیڈنٹس اسی طرح سیڈنٹی سیڈنٹس اور سپائٹر سسٹم کے بارے میں ہم نے سٹڈی کیا تھا اسی طرح سے پلانٹس بھی ہمارے پاس لرنگ آرگینزم ہوتے ہیں اور ان کے اندر دیفرنٹ سسٹم موجود ہوتے ہیں جن میں سے ریپرڈیکشن کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے ریپرڈکشن is basically when a living organism replicated itself یعنی کہ کوئی living organism جو اپنے آپ کو ریپرڈکشن کرتا ہے یا اپنے ہی جیسے office spring کی پرڈکشن کرتا ہے تو اس process کو ہم کہتے ہیں ریپرڈکشن تو اس کے لئے سب سے پہلے جو ہے وہ پلانٹ کا ہم سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ flowering plants کون سے ہوتے ہیں کون سے پلانٹس میں جو ہے وہ ریپرڈکشن ہوتے ہیں ریپرڈکشن جو ہے وہ basically flowering plants میں ہوتی ہے اور flowering plants کون سے ہوتے ہیں وہ plants یا وہ trees جو کہ ہمیں fruits provide کرتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں flowering plants کرتے ہیں اب flowering plants کی life cycle دیکھ لیں آپ لوگ تو flowering plants میں جیسے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ایک adult tree ہے یہ tree اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہوگا ایک flower ہوگا اب اس flower کا structure آپ دیکھیں اس کا جو mid والا یہ جو part ہے اس کا یہ ہمارے پاس جو ہے female reproductive part of flower ہوتا ہے جبکہ جو باہر والے part ہے اس کا یہ ہمارے پاس male reproductive part of flower ہوتا ہے female reproductive part میں ہمارے پاس جو مزید اس کے parts ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس stigma ہے پھر style ہے پھر اس کے پاس یہ ovary ہے اور ovary کے اندر آپ کے پاس different ovaries موجود ہیں اور ان کو combinely ہم pistol بھی کہتے ہیں اسی طریقے سے جو male reproductive part ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اس کا جو upper part ہوتا ہے جہاں پر pollen grains آتے ہیں یعنی کہ male sex cells آتے ہیں انہیں ہم enter کہتے ہیں اور جو نیچے والا part ہے جسے ہم stem leg جو structure آپ کو نظر آرہا ہے اس کا stem leg structure جسے ہم کہتے ہیں filament enter اور filament کو combine نہیں ہم کیا کہتے ہیں strament کہتے ہیں اب آپ کو یہاں پر جو female reproductive part ہے یہ جب grow کرتا ہے تو یہ اس طرح سے grow کر کے ایک embryo کی شکل میں آ جاتا ہے اور اس embryo کے بعد مزید development ہوتی ہے اس کے اندر اور ایک pollen tube جو ہے وہ بن جاتی ہے اس pollen tube کی اندر کیا ہوتا ہے کہ جو male reproductive part ہیں enter کے اندر سے جو male sex cells ہیں جنہیں ہم pollen grains کہتے ہیں وہ pollen grains اس stigma پر آکے پہلے attach جاتے ہیں اور پھر pollen tube کے ذریعے جو ہے وہ اندر embryo sec میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر fertilization ہوتی ہے zygote کی formation ہوتی ہے اور آپ کے پاس پھر ایک mature fruit آپ کے آپ کو جو ہے وہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس mature fruit کو جب آپ consume کر لیتے ہو اس fruit کو تو اس کے اندر سے کچھ seeds نکلتے ہیں جو کہ ovules ہی ہوتے ہیں اور وہ dry ہو جاتے ہیں تو وہ seeds بن جاتے ہیں پھر اس seeds کی مزید آپ plantation کر کے دوبارہ سے ایک adult tree کو grow کر سکتے ہو تو یہ flowering plant کی life cycle یا reproduction کا ایک plant کے اندر جو basic process ہوتا ہے وہ یہ تھا اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ plant کا structure کیا ہوتا ہے اور جس process کے ذریعے pollen grains جو ہے وہ male reproductive part flower کا جو ہے وہ female reproductive parts جو ہے وہ process کے through جو ہے وہ work perform کرتا ہے تو وہ process کہلاتا ہے pollination جس کے اندر میں نے آپ کو پہلے آپ structure دیکھیں flower کا کہ یہاں پر ہاں پر lower part اس کا pedestal پھر receptacle اور اس کے جو باہر covering ہوتی ہے ہم sepul کہتے ہیں جو آپ کے پاس پنکریاں جسے آپ اردو میں کہتے ہیں کسی بھی flower کی اسے ہم petal کہتے ہیں یہ آپ کے پاس petal ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ جو center میں آپ کے پاس ہے یہ آپ کا female reproductive part ہے جس میں آپ کے پاس اپر یہ stigma ہے پھر یہ اس کی stem leg structure style ہے پھر ovری ہے اور اس کو آپ کمبائنلی پسٹل کہتے ہو اور یہاں پر یہ والا جو part ہے یہ male reproductive part ہے جس میں آپ کے پاس enter ہے اور filament ہے جسے آپ کمبائنلی stem in بھی کہتے ہیں اچھا male reproductive part میں جو ہے pollen grains produce ہوتے ہیں اور یہ pollen grains جو ہے وہ same flower کے stigma یا کسی دوسرے flower کے stigma پر جاتے ہیں کسی بھی ذریعے سے جو ہم آگے پڑھیں گے کہ کون سی ذریعے سے یہ pollen grains جاتے ہیں اور پھر جب یہ stigma پہ پہنچتے ہیں تو pollen ڈیوب کے ذریعے جو ہے وہ pollen grains اندر جاتے ہیں fertilization ہوتی ہے اور پھر مزید واگے کا process ہوں میں آپ کو last اس میں page پہ بتا چکے ٹھیک ہے اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو process ہے کہ pollen grain کا اپنے ہی flower کے stigma پر یا کسی اور flower کے stigma پر جانا یہ آپ کے پاس process کہلاتا ہے pollination the transfer of pollen grains from enter of a flower to the stigma of the same or another flower is called pollination یہاں تک pollination کا concept clear ہوا اب آپ کے پاس different terminologies ہیں جو آپ یہاں پر اس page پر آپ کے پاس given ہے کہ آپ کے پاس جو male reproductive part ہوتا ہے جس کے اندر stamine ہے اور stamine کے اندر ہم نے دیکھا کہ enter اور filament ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں enderossium کہتے ہیں ڑھیک ہے außer what의elled trouble backbone and detلفיפ part Coz male reproductive part جو male sex cells ہیں وہ کیا ہیں اس کے اندر pollen스 ہیں جو کے enter کے اندر produced ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو stigma ہمارے پاس ہے اور اسٹیگما کے ساتھ جو pistil والا جو part تھا یہ والا جو part تھا پسٹل والا یہ والا جو part ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے female reproductive part ہے female reproductive part کو ہم gynosium بھی کہتے ہیں ڈھیک ہے اور female sex cells ہوتے ہیں وہ اندر اس کے اندر میں نے کیا کہا آوری ہوتی ہے سٹائل کے نیچے کیا ہوتی ہے آوری ہوتی ہے جو آوری ہوتی ہے وہ فیمیل کی ریپرڈکٹیو یا سیکسیلز ہوتے ہیں وہ فیمیل کے آوری ہوتے ہیں اور فیمیل ریپرڈکٹیو پارٹ کے گیا کہتے ہیں کہ گائنوشن�یم بہرنی پارٹ اکسم اندوساریم کہتے ہیں اور ان کی جو سیکسلز ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں پولان گرینس ٹھیک ہے اچھا مہنے latitude پارٹ وہ سیلس ہیں پولانس جب وہ آوہری کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ کس میں کنورٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے تو وہ سپورمز میں کنورٹ ہوتے ہیں ایک میچئور میل سیکس سیل میں کنورٹ ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آوھری کے اندر وہ ڈیفیوز کرتے ہیں اور فرٹیلائزیشن کا پروسس scriptures perform ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ زائیگوڑ کی فورمیشن ہوتی ہے اور ایک میچئور فریوٹ آپ کے پاس 알아بنوا پروائیڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد دو طرح کی پولینیشن ہوتی ہے ایک ہوتی ہے سیلف پولینیشن ایک ہوتی ہے کروس پولینیشن سیلف پولینیشن وہ ہوتی ہے جس میں جو ہے آپ اس میں دیکھیں کہ جب میل سیکس پارٹ سے یعنی کہ انڈروشیم سے جو ہے پولن گرین گائنوشیم کے سٹیگمہ پر سیم فلاور کی گائنوشیم کے سٹیگمہ پر جب جاتے ہیں تو یہ سیلف پولینیشن ہوتی ہے اور جب پولن گرین جو ہے وہ کسی دوسرے فلاور کے سٹیگمہ یا گائنوشوم پر جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کلاتی ہے کروس پولینیشن کلاتی ہے اچھا کروس پولینیشن کے جو ہیں وہ کچھ طریقے ہیں یعنی کہ جو ایک فلاور جو اپنے فلاور میں تو وہ آرام سے چلے جا سکنے بولنگرین لیکن ایک فلاور کے بولنگرین کسی دوسرے فلاور کے سٹیگمہ پر جائیں تو اس کے لئے آپ کے پاس ڈیفرنٹ ایجنٹس کے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس وینڈ یعنی ہوا وارٹر پانی انسیکس کیرے مکوڑے اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے انیمائز انگولوڑ اب ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پولنگرین جو ہے وہ بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں بہت ہی سمول ہوتے ہیں سمود ہوتے ہیں تو جیسے ہوا چلتی ہے تو وہ اڑتے اڑ کے جو ہے وہ آس پاس کے جو قریب کے فلاور ہوتے ہیں ان کے سٹیگمہ پر جا کر آٹیچ ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے پانی تو وہ تمام پلانٹ جو کہ پانی کے اندر گروہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو پولنگرین سے وہ پانی کے اندر جو ہے وہ شیڈ آف ہو جاتے ہیں اور پھر بوٹر کے سٹیگمہ پر چلے جاتے ہیں اور انسیکس جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ فلاور کا ہم دیکھتے ہیں کہ فلاور کی جو ڈیفرنٹ بیوٹیفل کلرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ آرڈر ہوتے ہیں یعنی کہ سمیل ہوتی ہے فلاور کی تو وہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ایسے بنائے ہیں کہ اس سے کیا ہوتے ہیں ڈیفرنٹ انسیکس یعنی کہ بٹر فلای ہو گیا بیز ہو گئیں گے تمام انسیکس جو ہیں وہ فلاور کی طرف اس کلر اور آرڈر کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور جب وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہ اس فلاور پر بیٹھتے ہیں نیکٹر کو سک کرتے ہیں کچھ فلاور کے اندر ایک کروا جوس ہوتا ہے جس کا وہ سک کرتے ہیں نیکٹر کو اور ان کے جو ونگس ہوتے ہیں اور ان کے جو لیکس ہوتے ہیں اس کے اندر پولن گرینج جو ہے وہ اٹیج ہو جاتے ہیں اور پولن جب وہ کسی دوسرے فلاور پر بیٹھتے ہیں تو وہ پولن گرینج جو ہے وہ اس فلاور کے اسٹیگمہ پر چلے جاتے ہیں تو انسیکس کے ذریعے اس طرح سے فلوس پولینیشن ہوتی ہے اور پھر ڈیفرنٹ طرح کے انیمز یعنی کہ برڈز بھی جو ہیں وہ فلاور پر جیسے کہ ٹکرا بھی سکتے ہیں وہاں بیٹھ بھی جاتے ہیں یا ان کے فیدر اور فر لگ سکتے ہیں یا بیٹھ جو انہیں والے پڑندے ہیں جو درکتوں پر بیٹھتے ہیں تو وہ وہاں سے پولن گرین اپنی باڈی میں ان کے اٹیج ہو جاتا ہے پھر وہ کسی اور ٹری پر جاتے ہیں تو وہاں کے سٹیگمہ پر وہ پولن گرین گر جاتے ہیں اور اسی طریقے سے کروس پولینیشن ہو جاتی ہے یہ ایک پارٹ تھا اس چیپٹر کا نیکس پارٹ انشاءاللہ میں نیکس سیشن میں آپ کو ٹکرین کروں گی till then لانیور سٹاڈی پیک ان کمپلیٹیور سٹاڈی پیک and we'll meet in the next session soon happy learning اللہ حافظ